جن کے خلاف سپریم کورٹ کے پانچ ممبر بینچ نے یونینمس فیصلہ دیا فائیو زیرو یعنی سارے ججز نے اتنی لمبی تحقیقات کے بعد کبھی کسی کی اتنا موقع نہیں ملا کسی کو اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا جتنا نواز شریف کو ملا اس دور پہ جب سے ان کی فیملی کے نام آگئے پینما کے انکشافات میں انٹرنیشنل انکشاف تھے تو جب سے ان کا نام آیا ان کو پارلیمنٹ میں بھی موقع ملا اس کے بعد پہلا بینچ بیٹھا اس میں موقع ملا سپریم کورٹ کا دوسرا بینچ بیٹھا ساٹھ دن کی ان کو جی آئی ٹی میں موقع ملا کہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے فلیٹ ہیں کدھر سے پیسہ آیا خریدنے کے لیے باہر کیسے گیا یہ اتنی دیر کے باوجود اور اتنی لمبی انویسٹیگیشن اور آخر میں سوچ سمجھ کے پانچ کے پانچ ججز نے جو فیصلہ کیا آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیمنسٹر کہہ رہا ہے جی ہم میں فیصلہ مانتا ہی نہیں سازش ہو گئی ہے اتنی دیر کے بعد جب بار بار موقع ملا تھا ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا تب انہوں نے صفائی نہیں پیش کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی سازش ہو گئی ہے میں آج یہ ساری اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کے خلاف یہ سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے ایک مجرم جس کو اس ملک کے ہائیسٹ ادارے نے مجرم قرار دیا اور اس کی نیب میں کیسز ہیں آپ اور اس کی نیب میں پیشی ہونے لگی ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے لاہور تک سرکاری خرچے پہ ڈی سیز کو کہا ہوا ہے کہ لوگوں کو لے کے آنا ہے انتظامات کرنے ہیں اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے سے یہ ساری انتظامات ہوں گے وہاں لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کو یہ بتائے گا کہ جناب یہ کتنا بڑا ظلم ہوا نواز شریف سے وہ نواز شریف بے قصور ہے اور وہ بھی لگے ہوئے ساری جگہ لگا رہے ہیں کہ جناب نواز شریف بے قصور ہے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پاکستان پاکستان کے خلاف سازش ہے کہ جب اگر ایک آدمی جس کو اتنی موقع ملا اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا اگر وہ مانتا نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو یہ جو جیلوں میں بھرے ہوئے لوگ ہیں یہ کیوں مانے باقی لوگ کیوں مانے سپریم کورٹ کا فیصلہ باقی اس قوم میں ہم کوئی بھی عدالت کا فیصلہ کیوں مانگے اگر اس نے نہیں ماننا تو باقیوں کا صرف اس لیے وہ بچارے مجبور ہیں ماننے پہ کیونکہ وہ کمزور ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ غریب لوگ ہیں جیلوں میں بھرے ہوئے پاکستان کے غریب لوگ جن کو چھوٹی چھوٹی چوریوں میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں بڑی دیر سے چھوٹے چھوٹے جرموں جرم کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اگر میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے بھی یہ بھرے ہوئے جیل جو چور ہیں ان کی ساری چوری بھی ملا لیں تو ان کا جو بیٹے کا ایک گھر ہے عرب و روپے کا ان کی ساری چوری اس کے برابر نہیں ہے تو کیا یہ سبق دے رہے ہیں کہ طاقتوار کے لیے تو ایک قانون ہے طاقتوار کو پاکستان کی عدالتیں نہیں پکڑ سکتی طاقتوار کو اگر عطالتیں فیصلہ بھی کر دیں تو وہ مانے گا نہیں اور وہ پھر سڑکوں پہ نکل جائے گا سرکاری خرچے کے اوپر وہ سارا ڈرامے کرے گا کہ کتنا اپنی عدالتوں کو اداروں کو جو دو ادارے بچ گئے تھے ان کے اوپر اٹیک شروع کر دے گا اٹیک کرے گا سپریم کورٹ کے اوپر کہ جناب سازش ہوگی اس کا مطلب سپریم کورٹ کے بینچ نے منصفانہ فیصلہ نہیں کیا اور دوسرا انگلی اٹھا رہا ہے پاکستانی فوج کی طرف جب ہم تین دفعہ سڑکوں پہ نکلے تھے تو دو دفعہ یہ نواز شریف کے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ جمہوریت کو ڈی ریل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کہیں سے اشارہ ملا ہے میں نواز شریف آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنا نہیں ہے کہ جس ملک کی آئین کے خلاف آپ جا رہے ہیں جو کانسٹیٹوشن کے مطابق سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں کیا یہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنا نہیں ہے کیا دوسری چیز کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سازش ہو گئی میں اب آپ سے سوال پوچھتا ہوں کدھر سے آیا اشارہ کون اشارہ آپ کو کر رہا ہے کس نے آپ کو یہ اشارہ دیا ہے کیا یہ جدر جو آپ کے خیر خواب باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو نہیں اشارہ آیا کہ اپنی فوج کو بھی بدنام کرو وہی فوج کو جس کو آپ نے ڈان لیکس میں بدنام کیا تھا یہ اپنی فوج اور دو ادارے بچے ہوئے تھے پاکستان کی فوج اور سپریم کورٹ باقی ادارے تو انہوں نے تباہ کر دی ہیں پنجاب پولیس کا حال دیکھ لیں ہماری بروکریسی پنجاب میں حال دیکھ لیں اس کا اے نیب کا حال دیکھ لیں جو پہلے تھا ایف آئی اے سارے اداروں کا حال دیکھ لیں اے سی سی پی کا اور جو دو ادارے بچے ہوئے تھے اب ان کو تباہ کر رہا ہے اور یہ سارا کیوں ہو رہا ہے اپنی کرپشن بچانے کے لئے تھا ان کو پتا ہے کہ نیب بھی اب ان کا کیس لگنے لگا ہے اور نیب میں جو کیسز لگنے لگے ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے بھس جانا ہے میں اس سے پہلے ہاں ہدائبہ کا جو کیس اپیل ہونی چاہیے تھی ہائی کورٹ میں ہم آج ہم آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہدائبہ کی اپیل کی جائے تاکہ وہ اس کا کیس جائے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اور ایک ہفتے میں کرنی تھی ابھی تک وہ اپیل نہیں کی ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ نیب اپیل کرے تاکہ جو سپریم کورٹ کے حکم تھا اس کے مطابق کیس ہو نواز شریف نیب سے ڈرے ہوئے ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس جو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان کی کرپشن کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور میں ایک اور چیز اکامہ کہتے جی اکامہ پر پھنس کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جرم لگنا چاہیے ان کے اوپر میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اپنے لوگوں کو کتنا بے فکوف بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں اکامہ کہتے جی اکامہ کے اوپر پھنس کیا نواز شریف کے اوپر جو چارجز ہیں کسی پاکستان کے چور کے اوپر اتنے بڑے چارجز نہیں ہیں ان کے اوپر چارج ہے کہ جب ان کے لنڈن کے فلیٹوں کا پتا چلا تو انہوں نے بتانا تھا کہ کدھر سے پیسہ آیا اور پیسہ باہر کیسے گیا یہ مختصرن ہے یہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولے انہوں نے پارلمنٹ میں جھوٹ بولا سپریم کورٹ میں کتری آ گیا وہ فراڈ نکلایا اس کے بعد ان کے بچوں کے جھوٹ نکلا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر پرجری کی جو جرم ہے انہوں نے جال سازی کی جالی ڈاکیمنٹس دی اور یہ جو کہہ رہے نا اکامہ ہے اکامہ کیا چیز ہے اکامہ کیا مطلب ہے ان کے اوپر جو چارج ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس ملک سے پیسہ چوری کیا اور اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے جسے منی لانڈرنگ کہتے ہیں یہ دگنا جرم ہے یہ چوری اور پھر چوری کو باہر لے کے جانا یہ جو اکامہ ہیں یہ جو لوگ اکامہ لیتے ہیں یہ منی لانڈرنگ کا راستہ ہے یہ طریقہ ہے منی لانڈرنگ کا کہ دبائی میں اکامہ بناو بینک اکاؤنٹ وہاں کھولو اس ادھر سے پیسہ چوری کر کے دبائی بھیجو اور دبائی سے باہر بھیج دو اور اگر پاکستان کی گورنمنٹ پتہ چلانا چاہے کہ جی پاکستانیوں کے سلزلینڈ میں بینک اکاؤنٹس پڑھیں وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ دبائی کے سیٹرزن بن جاتے ہیں اب کمال چیز یہ ہے کہ ملک کا انٹیریر منسٹر بھی ملک کا فورن منسٹر بھی دبائی کے شہری ہیں یہ کیوں ہیں دبائی کے شہری کیا ان کو ویزے لینے کے لیے ایک کامیں چاہیے تھے منی لانڈرنگ کے لیے چوری کر کے لیے پیسہ جو نواز شریف کا نام آیا ہے اور سب سے افسوسناک بات ہے کہ اسحاق دار کو اس کو فانانس منسٹر پھر بنا دی ہے جس کی خود سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور جس کا کیس کھلنے شروع ہونے لگا ہے ہدایبہ پیپر مل کا تو میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نواز شریف اپنے آپ کو نیبز کے کیسز سے بچانے کے لیے جو ان کے شروع ہونے لگے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ یہاں کسی نہ کسی طرح یہ پبلک دکھا دیں کہ جی عوام میرے ساتھ ہیں عوام اگر سڑکوں پر لوگ دکھا دیں گے اس کا مطلب کہ پریشر ڈالیں نیب کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر کہ جناب نواز شریف کو ایک اور این آر او مل جائے وہ این آر او جو مشرف نے دیا تھا جب یہ سعودی ریویا گئے تھے نواز شریف سے میں یہ پوچھتا ہوں یہ کون سازش کر رہا ہے یہ تاشکند کی جو بلی لے کے آپ پھریں گے کہ میں ایک دن بتاؤں گا بتا دیں لوگوں کو کون سازش کر رہا ہے پتا تو چلے کہ لوگوں کو کہ کیا سازش ہو رہی ہے جناب آپ کے خلاف اب پکڑے گئے ہیں اب مجرم ہیں مجرم جائے گا ہاتھ ہلاتے ہوئے سڑک کے اوپر کہ آہا جناب بڑا میں کوئی فتح کر کے آ رہا ہوں یہ صرف یہی نہیں کہ یہ ہماری آئین تباہ کر رہے ہیں یہ ہماری جمہوریت تباہ کر رہے ہیں جمہوریت کو ڈی ریل کر رہے ہیں یہ اس ملکی اخلاقیات بھی تباہ کر رہا ہے کہ لوگوں کو ایک عدالت مجرم جس کو قرار دیتی ہے وہ سڑکوں پہ پھرے گا کہ جی میرے اوپر بہت بڑا ظلم ہو گیا جبکہ عدالت میں اپنے آپ کو بے قصور نہیں ثابت کیا اس لیے ہم اپنا ہم نے اپنی کل سنڈرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے ہم فیصلہ کریں گے کہ اگر انہوں نے اسی طرح اور مجھے خاص طور پر افسوس ہے نون لیگ کے اوپر نون لیگ کے اوپر پاس ایک سنیری موقع تھا کہ اپنے آپ کو علیدہ کرتے ایک کرپ پرائم منسٹر اور ایک کرپ فیملی سے یہ موقع تھا اگر جمہوری پارٹی ہے تو کیس تو نواز شریف کے خلاف ہوا ہے نون لیگ کے خلاف تو نہیں ہوا نون لیگ اور جو یہ نئے پرائم منسٹر بنے ان کا تو کام نہیں تھا کہ ایک کرپ فیملی کی کرپشن بچانے کے لیے آپ ان کی پوری مدد کریں کیا اس لیے پارٹی بنی ہوئی ہے کہ فیملی کی کرپشن بچائی جائے میں ابھی بھی نون لیگ کو ہدایت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو علیدہ کریں اس سے نواز شریف اور شریف خاندان کی کرپشن سے اپنے آپ کو علیدہ کریں آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کو بچانے آپ اس کو بچانے نہیں سکتے آپ اس کے ساتھ ڈوبیں گے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس کے ساتھ ڈوبیں گے اگر یہی چیز ہے جناب ایک آدمی مجرم نکل کے سڑکوں پہ پیسے اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے خرج کر کے سڑکوں پہ لوگ نکال لے اور کہہ جی دیکھیں عوام میرے ساتھ ہے میں آپ کو اس سے دس گناہ زیادہ عوام نکال کے دکھاؤں گا میں آپ کو چیلنج کر کے پبلک زیادہ نکال کے دکھاؤں گا کیا اس کا مطلب کہ اگر میں چوری کروں مجھے اجازت ہے چوری کرنے کی پاکستان میں کہ اگر میں چوری کروں اور میں کہوں جی عوام میرے ساتھ ہے تو اسی عوام فیصلہ کرے گی یہ کونسی یہ کیوں اس ملک سے ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ تحریک انصاف کھڑی ہوگی پاکستان کے اداروں کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ جب ہمارا فیصلہ آیا ہم نے جب ہم کدھر کدھر نکلے پہلے ہم نکلے پاکستان کی ازادت لیا کے لیے جمہوریت کے لیے پھر نکلے صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے جوڈیشل کمیشن بیٹھی اس نے فیصلہ دیا ہمیں پسان نہیں آیا فیصلہ ہم نے قبول کیا پھر ہم نکلے اکاؤنٹیبلیٹی لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلیٹی جو جمہوریت کا سب سے بڑا جو سب سے بڑی کیریکٹر ہوتا ہے جمہوریت کا کہ لیڈرشپ جواب دے ہوتی عوام کو ہم اس کے لیے نکلے یہ تینوں چیزیں جمہوریت مضبوط کرتی ہیں یہ کس لیے نکل رہے ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ اور یہ کیوں نکل رہے اپنی کرپشن بجانے کے لیے اور میں آخر میں یہ جو میر شکیل و ریمان اپنے میڈیا ہاؤس سے جو رول پلے کر رہے میں اس کو پاکستان کے دشمن ہی کر سکتے ہیں اس ملک سے جو یہ رول پلے کر رہے ایک مجرم کی پوری مدد کر رہے پورا پروپاگینڈا کر رہے میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ان کو بوئی کاؤٹ کرو اس کو سبق سکھاؤ میر شکیل و ریمان کو کہ کیا آپ کا میڈیا ہاؤس کا یہ کام ہے آپ کہتے ہیں جی میں بزنس من ہوں میں صحافت نہیں جانتا میں صحافت وغیرہ نہیں جانتا میں بزنس من ہوں کیا جو آپ کو پیسہ دے گا اگر وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف بھی کام کر رہے تو آپ اس کی مدد کریں گے آپ مجرموں کی مدد کریں گے کیا یہ ہے صحافت میں قوم کو کہتا ہوں کہ بوئی کاؤٹ کریں ان کو ان کے اس کے ٹی وی کو اس کی چینلز کو میں بالکل جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں ان کی بڑی قربانیاں میں جانتا ہوں ان میں سے لوگ وہ بھی نہیں چاہتے ان کے اندر جیو میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تنگ ہیں یہ میر شکیل و ریمان کی پولیسی جو ایک مجرم کی مدد کر رہا ہے میں لیکن میں قوم کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو سبق سکھاؤ کہ کیا میڈیا ہاؤس کا یہ کام ہے آپ کا تو کام ہے کہ قوم کے مفادات کی حفاظت کریں کیا آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک ثابت ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں مجرم اور آپ اس کی پوری سارا آپ کا میڈیا ہاؤس صرف اس کی اس کی دفاع نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے پرپاگیڈ نہ کر رہے ہیں اور ججز کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں جوڈیشری کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں یہ میڈیا ہاؤس اور یہ فرون بنے ہوئے ہیں سارے انشاءاللہ جو یہ ہو گیا فیصلہ قوم کو خوشکبری میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ جو مرضی کر لیں یہ اب ان کے سامنے صرف اور صرف شکست ہے یہ میڈیا کو لگائیں یہ پیسہ لگائیں دو سو عرب دو سو عرب روپیہ دے رہے ہیں اپنے یہ جو نئے وزیر بنائے ہیں تاکہ یہ الیکشن خرید سکے آپ جو مرضی کر لیں آپ کے سامنے آپ شکست ہے خان صاحب پہلے خان صاحب پہلے تو یہ بتائیں اس میں آپ کے جو بات ہیں اس میں بڑی وزن جو کہ لوگ خاص کر جو پر یہ کہ ورکر ہے اس پر یہ کیم بھی کرتے ہیں ایک بھی ہے کہ کیا جیلوں میں جو لوگ ہیں جس بات سے جیلوں کے لوگ تو بھی اٹھ کے کھڑے نہ ہو جائیں کہ کوئی اداروں پر انکسان پہنچائیں کہ وہ جیلوں میں پڑے ہیں وہ ان کا بھی حق ہے کہ پھر وہ باہر نکل آئیں اس بات سے اور دوسرا یہ ہے دیکھیں جی پہلے تو میں واضح کروں کہ یہ یہ نہیں کہنا کہ جو بچارہ جیلوں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں ان کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان بچاروں کی تو چوری کچھ بھی نہیں ہے ہزاروں میں زیادہ سے زیادہ لاکھوں کی چوری ہے یا عربوں کی چوری ہے تو اگر اگر جو عربوں کی چوری میں کنوکٹ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ اس کو فیصلہ دے دیتا ہے اگر وہ نہیں مانتا تو وہ کیوں مانے جو چھوٹے ان کا کیا قصور ہے پھر ان کی تو چوری بھی چھوٹی ہے اور دوسری چیز میر شکیل الرمان کا کنٹیمٹ کا کیس لگا ہوئے سپریم کورٹ کے اندر اور انہوں نے ایسے نہیں کیا سپریم کورٹ کے ججز نے انہوں نے بھی دیکھا کہ انہوں نے ان کا کیا رویہ رہا ہے جو ساری انہوں نے پروپگینڈا کیا ہے جی دیکھیں کروائیں بھی آپ اور کمیٹی پہ بھی آپ بیٹھ جائیں اور فیصلہ بھی آپ ہی کر لیں یہ کوئی انصاف دنیا میں سنا ہے ایسا کہ سب کو پتا ہے جو رول رہ رہا ہے مقام کا اور نونلی کا اور سب کو پتا ہے کہ جب آپ کی آپ نے اگر انصاف کرنا ہے تو اور پارلیمنٹ میں انصاف کرنا ہے تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ پارلیمنٹ میں جا کے ہمارے لوگ یہ بتانے لگے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کس میں تحقیقات ہو برطانیہ کے اندر جو پارلیمنٹ جو مدر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں اس کے اندر ہم نے ان کو بتایا کہ کیسے ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے پارلیمنٹری کمیشنر فور سٹینڈرڈز وہ پارلیمنٹری کمیشنر ہوتا ہے اگر کسی کو ہو اتراز اس طرح کہ جو آپ چار سال پہلے کوئی ٹیکس بھیج دی تو وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کے اوپر پہلے تحقیقات کرتا ہے وہ ہوتا ہے غیر جانبدار آدمی اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز ہے رپورٹ کرنے کی پھر وہ جاتی ہے آگے پارلیمنٹ کے پاس تو یہ تو سیدھی انہوں نے اپنی کمیٹی بٹھا کے سارے ہمارے مخالب بٹھا کے خود ہی کروا گیا یہ کوئی انصاف نہیں ہے یہ دنیا کے اندر کسی دنیا کے اندر اس طرح کا انصاف نہیں ہوتا انشاءاللہ ہم آج پارلیمنٹ میں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے جنوئن تحقیقات کرنی ہے تو طریقہ کیا دیکھیں جی مولانا تائرال قادری کا تو بڑا اچھا ہے آنا کیونکہ ساروں کو حوصلہ ملے کہ اس ملک میں انصاف مل سکتا ہے طاقتوار کے خلاف ان کا بہت بڑا ایشو ہے دن دہارے موڈل ٹاؤن میں لوگوں کو قتل کیا گیا چودہ لوگوں کو قتل کیا اسی کو گولیاں ماری دو خواتین کو پانچ پانچ فٹ سے مو پہ گولیاں ماری اور وہ ابھی تک جسٹس لچفی کی رپورٹ ہی نہیں آ رہی سامنے تو ان کا بڑا جائز چیز ہے ان کو حوصلہ ملے ہم پوری ان کی سپورٹ کریں گے ان کو انصاف دلوانے کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم شاہ محمود قریشی جا رہے ہیں جب تارال قادری آ رہے ہیں تو ہم نے شاہ محمود قریشی کو اور اپنے ورکس کو کہا کہ ان کی سپورٹ کریں گے اس پہ میں کومنٹی کروں گا دیکھیں نا امپائر تو ایک ہی ہے جو میری امپائر تو ایک ہی میں مانتا ہوں مالک یومی دین کو اللہ ہے اور اصل میں تو یہ پکڑ نواز شریف کو اللہ کی ہوئی ہے یہ کوئی عام طریقہ نہیں تھا اتنے بڑے اتنے بڑے طاقتوار فیرون کو گرانا کوئی آسان کام نہیں تھا یہ اللہ کی پکڑ تھی باہر سے ایک منٹ سنو باہر سے انکشاف ہوتا ہے وہ ادھر آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ میں یہ ہے وہ دستاویزات تو ان کو سمجھا کہ اب کئی ختم ہو جائے گی اپنا سپیکر ہے اپنے پارلیمنٹ اپنے سارے ہیں ان کو کیا پتا تھا کہ تحریک انصاف نے وہ آخر میں ان کو عدالت میں لے جانا تھا پھر عدالت میں بھی جھوٹ بولا کتری لے آئے یہ پکڑ اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ ہے امپائر اور جہاں تک اس قوم کو کہ اشارہ کدھر سے ملے جو آپ اپنے دو اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں صرف دو اداروں کے اوپر پاکستانی قوم کو اعتماد رہ گئے ایک ہے سپریم کورٹ اور ایک ہے پاکستان کی فوج ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان کے دشمن چاہیں گے کہ سارے ادارے تباہ ہو جائیں تاکہ ملک تباہ ہو جائیں خان صاحب تحقیقات کے لئے آپ اپنا بلیک پیری جو ہیں وہ کمیشنی کے حوالے کریں گے دوسرا آجشہ بھلالائی کے حوالے سے جو ان کے آپ نے کرپسن کے الزامات کی بات کرے چار سال آپ جو ہیں وہ خاموش رہے اور آج آپ کو یاد آرہا ہے دیکھیں پہلے تو بلیک بیری میں نے تو نہیں الزام لگایا جو الزام لگاتا ہے ان کو اپنے ساری چیزیں دکھانی پڑتی ہیں ان کو دینا پڑتا ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ امپارشل جس طرح برطانیہ کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک کمیشنر ہوتا ہے جو امپارشل ہوتا ہے کسی پارٹی کا نہیں ہوتا وہ پہلے تحقیقات کرتا ہے کہ کیا یہ کیس جنوین ہے یا نہیں ہے ابھی تک تو کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیس جنوین ہے یا نہیں ہے ابھی تو آتے ساتھ ہی نئے پرائیم ایشنر کمیٹی بنا دی جس طرح کہ ملک میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے سارا ملک بڑا اچھا چل رہا ہے کہ خاتون چار سال پہلے کوئی اس کو ٹیکس بلیا تو اس کے پر نیشنل پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا دی جس کی کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے تو میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کرنی ہے صحیح طرح کریں جو کہ باہر پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں دو پارلیمنٹریانز کے بیچ میں وہ فالو کریں یہ نہ کریں گے یہ اپنے سارے لوگ بٹھا کے کروا کے اور پھر کریں میں وہ نہیں جانتا دیکھ ایک منٹ سنیں میری بات میں نہیں جانتا ہوں کوئی ان کی مجھے نہیں پتا کرپشن کا کیا ہے یہ کیپی کے گورنمنٹ جانے وہ لوگ جانے ہیں میرا اس سے کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں میں میں تو اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا میرا صرف یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ضرور کہا تھا کہ جب وہ بولی ہیں وہ سات سال سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا ان کو ان کے اوپر ماں بیٹی کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کر کے تھانے میں مار پڑھوائی اس کو یعنی اور کہاں ایک کوئی غلط ٹیکس میسج چار سال پہلے اور کہاں تھانے میں ماں بیٹی کو مار پڑھوائی تو بالکل وہ ٹھیک کہتی ہے کہ اگر تم نے کرنا تو دونوں کو کروا ہو دونوں کو انصاف دو دیکھیں کہ میں اس کے پر مزید بات نہیں کروں گا میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر انسان کو فکر ہوتی ہے نا اگر انسان کو کوئی خوف ہوتا ہے نا وہ کبھی نہیں کہتا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ تحقیقات کروا دیکھیں اگر تو نیپ چیئرمن کے اوپر سارا کچھ ہوتا ہم بلکل ہمیں کوئی اعتماد نہیں تھا اس پر وہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا اس پر کوئی اعتماد نہیں لیکن یہ نیپ کورٹ کے اندر جا رہا ہے اور یہ سپریم کورٹ خود مونٹر کر رہی ہے جس طرح جی آئی ٹی کو مونٹر کی تھی اس لیے ہمیں کانفیڈنس ہے ساری قوم آج نیپ کی طرف دیکھ رہی ہے ساری قوم دیکھ رہی ہے ایک جی آئی ٹی کو آج سارا سلام کر رہے ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کو سلام کر رہے ہیں اب نیپ کی طرف دیکھ رہی ہے کیا نیپ اس قوم کو انصاف دلوائی گی یہ ہے بس اب سارای شیئر پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کو بہت سے مواقع ملے خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے لیکن وہ ناکام رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ تمام ججز نے تھی لمبی تحقیقات کے بعد یہ فیصلہ دیا